اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے سب دیا انجوایے کر رہے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں بیف پلاو اس کے انگریڈینٹس میں بتا دیتی ہوں ایک کلو میں نے جو ہے وہ بیف لیا ہے وہ ہڈی والا گوش ہے اور چار ادل جو ہے وہ میں نے پیاس ہے یہ میں نے اس طرح کٹ کر لیے ہیں اور پانچ ٹماٹر ہیں ایک چار بڑے سائز کا اور ایک نورمل چھوٹے سائز کا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہری ملچے ہر بے ضرورت جو ہے وہ آپ اگلے سکتے ہیں اس کے بعد ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون اور سوکر دنیا ہے ون ٹیبل سپون نمک ہے ون ٹیبل سپون اور دنی جو ہے فائف ٹیبل سپون اور مسالے جو ہے گرم مسالے وہ میں بتا دیتی ہوں ون ٹیبل سپون جو ہے بوزیدہ ہے پانچ لونگ ہے اور دارچینی ہے یہ بڑی سٹک تھی میں اس کو جو ہے وہ توڑ لیا ہے اور تین بادیان کی پھول ہے اور دو بڑی لائچی ہیں اور یہ ہے خودینہ اور انیشلی بعد میں بنائی کی تیم پر میں ڈالوں گی اور ادھرک لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ میں ابھی اس کو میں جب ہیٹ ڈوں گی گوشت کو کھک کر میں پندرہ منٹ کے لیے میں ہیٹ ڈوں گی اس تیم میں ڈالوں گی اس کے بعد جب لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ میں بعد میں بھی یوز کروں یہ ون ٹی سپون جب میں پیاز ڈال پراؤن کروں اس کے بعد جو ہے وہ میں بن ٹی سپون دوبارہ سے لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ میں ڈالوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پلاو میں لیسن کی خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے انشاءاللہ بہت ندیدار بنے گا مسالے دار جو ہے وہ آج پلاو بنے گا اور سب انجوائے کریں گے کھا کر گوشت میں رکھ دیا ہے چار کلاس پانی اور ادھرک لیسن کا پیسٹ اور نمک میں نے ڈال دیا اس کو میں 15 منٹ کے لیے ویٹ لگاؤں گی اور پانی سپجہ سے زیادہ ڈالا ہے کیونکہ اس کے بعد میں ہمیں یخنی چاہیے ہوگی اسی سے ہمارے پلاو کا جو ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ ہو جائے گا مدندار ہو جائے گا اس لیے میں نے پانی زیادہ ڈالا ہے تو میں آپ کو بوش جب دل جائے میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تین پاؤ چاول ہیں یہ سارے انکریڈنٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کو تین پاؤ چاول کے بتائیں ہیں ایک کلو بیف ہے اور تین پاؤ چاول ہیں میں نے اس کو بگو دیا ہے اور تقریبا یہ پچیس منٹ بیٹھتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا چاول ہے آپ دیکھئے گا ہے بہت مددار چاول ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے انشاءاللہ ہمارا پلاو بہت اچھا بنے گا بگوش جو ہے وہ ہمارا گل چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ایک طرف جو ہے وہ آئل ڈال کے اس میں پیاز جو میں نے آپ کو کونٹیٹی بتائی تھی وہ میں نے جو میں نے جانے گولڈن کرنا ہے پھر میں آپ کو گولڈن کرنے کے بات دکھاتی ہوں اور اس کے بات پتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے پیاز جو ہے وہ ہمارا گولڈن ہو چکا ہے اب اس میں میں نے جو آپ کو بتایا تھا لیسن کا پیس میں وہ ایٹ کر دیتی ہوں اس کو ہم نے خوڑا کا بہت اکر راؤن کرنا ہے پھر میں آگے کہ آپ کو بتا دیتی ہوں پھر آپ نے ان مسائلیا ایٹ کرنے ہیں ملتا ہے گرم مصالر ، اسے ملتا ہے ملتا ہے جس کا ملتا ہے ملتا ہے جو بن کریں گے لے ٹکاں مرچیں سازت ہوا اسی لیے میں نے اس کی نہیں کی جو اسو ہے وہ ہمارا اچھی طرح بھونکیا ہے اور میں نے جیسا کہ آپ کو پتایا تھا میں میں بہت میں دیرا کے لئے میں اسے ایڈ کر ہوں گی تو میں نے ایڈ کیا ہے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جرم مسالے سے اور پایان کے پھول سے تو بہت مجھے گار ٹیسٹ آتا ہے اس میں ہر علاقے کا اپنا اپنا پلاو کا طریقہ ہے تو سرحد سائٹ پہ جو ہے وہ اس نے جرم مسالہ ایڈ نہیں ہوتا ہنجاب کی سائٹ پہ اتنا مسالہ اور گرم مسالہ ایڈ نہیں کرتے لیکن میں بھی اس کی کیلئی کراچی کی ہوں کراچی والے تو کھانے مسالوں کے بغیرہ دھورے ہیں تو اس لئے میں نے گرم مسالے کی کونٹیٹی زیادہ ہو اور لیسن یہ دونوں چیزوں سے پلاو بہت مزیدار بندہ ہے آپ لوگ انہیں ضرور ٹرائے کرنا ہے تین کلاس میں اپنی ہے میں اس میں اپنی ایڈ کر دیتی ہوں اپنی پلاو بنا رہے ہیں بہت مزیدار تین کلاس میں اپنی ایڈ کرتی ہوں اس کے پاس جو ہے اپنی تو گرم ہے اب وائل دیکھیں ابھی چاہ رہا ہے پھر میں چاول ایڈ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یکنی میں نے ایڈ کر دی ہے تقریباً چار کپ یکنی تھی میں نے ایڈ کر دیا اور میں اس ٹائم ادینہ اور یہ کھری میں چاول میں ایڈ کر دیتی ہوں چاول اصل میں میں نے پہلے جو ہے وہ کس ہوتی تھی تو اتنی دیر یہ نہیں لیں گے دمیں بھی تھی نہیں لیں گے اور اس کے لئے میں نے پانی زیادہ ایڈ کر دیتی تو وہ چاول پھر ٹوٹنے لگ جاتے ہیں چاول ڈال دیئے ہیں ماشاءاللہ مہت مزید اپنے کا پلاو آپ لوگ ضرور کر لیے گا پلاو کا جو پانی ہے وہ سوٹ گیا ہے میں نے کہا میں آپ کو جکھا ہوں ماشاءاللہ سے بہت پیاری شکل ہے اور پلاو کی جو شکل ہوتی ہے وہ وائٹ ہی ہوتی ہے اب میں اس کو دم لگا دیتی ہوں تھوڑا سا پانی اور سکے گا پھر میں دم لگاتی ہوں اور میں آپ کو پھر یہ شاوٹ کرتے ہوئے دکھاتی ہوں پلاو میں دم لگانے لگنا ہوں اس کا پانی مکمل طور پر سوٹ چکا میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لئے دم لگانا ہے میں آپ کو پندرہ منٹ بعد دکھا دیوں اس کی لاسٹ لوگ مزے دار پلاو جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت دیکھنے میں بھی بہت مزے کا انشاءاللہ کھانے میں بھی بہت اچھا ہوگا ساتھ میں نے پیاس کا رائطہ بنایا پیاس زہی اور کالی ملچر نمک کا یہ اس کے ساتھ اور مزہ دوبالہ کرتا ہے چاول دیکھیں ایک ایک دانہ جو ہے وہ اس کا کھلہ ہوا ہے بہت مزے کا پلاو ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں نے میری ریسپی اگر پسند آئی ہے ایسے لائک اور سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ